اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید احمد علی جات آپ کے خدمت حاضر ہمارا یوٹیب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھ ہو کرو درودت اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلہ محمد پر سابقہ وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان تو تھرڈ مجالٹی کا دعوے دار عمران خان ان کی ناہلی کے لیے ایک جو درہاس وہ سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی گئی ہے اور اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کر دی گا مگر آج آپ جانتے ہیں کہ ایک فل کورٹ ہے اور مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اور اس مخصوص نشستوں کو تحریکین صاحب کو دینا ہے یا سنی تحات کنسل کو دینا ہے جنوری کے اندر قادی فائزہ صاحب نے تقریبا رات تک کوئی یارہ بچھے پینتیس میں ان کے اوپر اعلان کیا کہ تحریکین صاحب کے پاس بلے کا نشان نہیں رہے گا مگر آج جسست اترمین اللہ صاحب جو کہ اس وقت بڑی کھلکت کھیل رہے ہیں انہوں نے آج الیکشن کمیشن کو بھی بات کی کہ جی کس طرح ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی تو اے ایٹوزی میں آپ کے ساتھ اس کا حوال رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گا کہ کس طرح آج سپریم کورٹ کے اندر معاملات کو دیکھا گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کمل شوزب صاحبہ میں نے گکھڑ کے اندر عمران عمد خان نے سب کے پر جب تین مومبر کو تقریبا ساڑھے چائر کے قریب حملہ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ گکھڑ منڈی کے اندر جہاں سے ایکس چیف آرمی سٹاف بھی ہیں گکھڑ منڈی سے تو ادھر میرا ان کے ساتھ میں نے ان کا انٹرویو لیا ڈاٹر یاسمین رچہ صاحبہ کا لیا تو ایک بڑی اچھی شخصیت کمل شوزب صاحبہ ان کے وکیل سلمان راجہ صاحب نے دلائل دیئے مگر آج بسیکلی جب معاملات کا آغاز ہوا تو سلمان راجہ صاحب کو چیف جسس نے کہا آپ دلائل کے لیے کتنا وقت لیں گے جس کے پر سلمان راجہ نے کہا کہ ایک گینٹے سے زائد کا وقت لوں گا ہم ایک گینٹہ آپ کو نہیں دے سکتے چیف جسس کا مقالمہ اس کیس کو ہم اتنا طویل نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح اگر حکومت کے پاس سے مقصود نشیستیں چلی جاتی ہیں سنیتات کو چلی جاتے ہیں یا تحریک انصار کو چلی جاتے ہیں تو وہ ٹو تھرڈ مجارٹی ان کے پاس نہیں رہتے ہزاروں ڈگر مقدمات زیرلتوا ہیں زیرلتوا مقدمات والوں پر تھوڑا رحم کر لیں چیف جسس کا سلمان راجہ سے مقالمہ میرا خیال ہے ایک اچھا سٹیپ لیا گیا ہے کہ واقعی بہت سارے مقدمات زیرلتوا ہے مگر اس کو جتنی سپیڈ سے آٹھ فرمی کے لیکشن سے پہلے سنا گیا میں اتنی ایک دھیمے انداز سے باقی معاملات کو بھی چیف جسس صاحب آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر میں جان کی پناہ مانگ کے بات کروں میں جسس اترونلہ سے وسیع تنازع میں متفق ہوں جسس منصور لشن مگر میری رائے میں پی ٹی آئی کو ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو آ کر کہنا چاہیے تھا یہ ہماری نششتے ہیں کہاں ایسے لاحق تھے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو سننی اتحاد کونسل میں جانا پڑا کیا پی ٹی آئی کو پارٹی نام ماننے والے فیصلے کے حلاف درہاز اس کیس کے ساتھ نہیں سنی جانی چاہیے جسس اترونلہ لہور آئی کورڈ میں خود کو پی ٹی آئی میدوار قرار دینے کے لیے رجوع کیا وکیل سلیمان اکر راجہ ہائی کورڈ کا انتہابات قریب ہیں مداحلت نہیں کر سکتے پلانٹ اکرمشن نے دو فیبری کو حکم سات فیبری کو جاری کیا سپریم کورڈ نے ہماری اپیلیں واپس کر دی سلیمان اکرم راجہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جواب دے رہا ہے آپ نے اپیل کی واپسی تسلیم کر لی تو بات ختم اگر رجسٹرار آفیس کے کسی اقدام پر اتراز تھا تو چیلنج کر دیتے رجسٹرار آفیس سپریم کورڈ میں فرق ہوتا ہے قاضی فائزہ صاحب رجسٹرار آفیس کا کیا اتراز تھا جسٹس آئیشہ ملک رجسٹرار آفیس کے اتراز دور کر دیے تھے سلیمان اکرم راجہ رجسٹرار آفیس نے کہا انتہابی عمل نشان لات کرنے سے آگے بڑھ چکا ہے یہ اہم ترین معاملہ تھا لیکن آپ نے اپیل دائر نہیں کی جسٹس منصور علی شاہ چیمبر اپیل دائر نہ کرنے سے اہم ترین معاملہ غیر محصر ہو گیا جسٹس منصور علی شاہ کیا چیمبر اپیل دائر کرنے کا وقت گزر چکا جسٹس جمال خانم ان کے لئے کمنٹ سنئے گا فل کورڈ جو بات کر رہے تکنیکی معاملات میں جانے کی وجہ عدالت ایک سوچراسی بڑا تین کا احتیار کیوں نہ استعمال کر سکتی عدالت خود کو پیلو تک کیوں محدود کر رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ آرٹیکل ایک سوچراسی تین کا نوٹس لینے میں کیا عمر مایا ہے جسٹس منصور علی شاہ سنیتہ آدھ کمسل اگر بیان دے کہ کامل شدب ان کی میدوار ہوں گی درہاز سن سکتے ہیں جسٹس یا یا ہان بسیکلی اس سارے معاملے کے اوپر عدالت کا فل کورڈ کا ٹو تھرڈ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی در ہے سنیتہ آدھ آ رہی ہے تحریک انصاف ہمارے پاس کیوں نہیں آئی تو جسٹس منصور علی صاحب نے یہ بات کیا ہے کہ لیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو اس کی غلط تشریح کی اس غلط تشریح کرنے سے سپریم کورٹ کا ایمج بڑا غلط گیا اور تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے لیے جو معاملات کہے وہ کچھ سے ڈکے چھوپے نہیں ہیں مگر اس کے اوپر یہ بھی بات جسٹس منصور علی شاہر کی طرف سے کی گئی کہ کیا سپریم کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی فل کورٹ بیٹھے ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کے اس معاملے کو دیکھتی ہے اس کے مطلق وہ بات کرتی ہے جس کے پر جو ہے وہ بات کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے وہ یہ بات کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی غلط تشریح کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جسٹس قاضی فائد عیصہ ہم نے سپریم کورٹ کا درازہ کھٹ گٹایا بار بار سپریم کورٹ کا نہ کہیں جسٹرار کے پاس ڈیشل پاور نہیں جسٹرار کے طرح داد کے حلاف چیمبر اپیل دائر کیوں نہیں کی جسس یعنی کہ بیسیکلی یہ ساری گیم کیونکہ ابھی قادی صاحب یہ فیصلے دے چکے ہیں میں تا اپنے فیصلے کو کس طرح بائنڈنگ پریزنگ میں جا کے حال کر سکتا ہے یہ ان کے لئے بہت بڑا چیلنج بان چکا ہوئے مگر اولا سارے کی میں اگر سماعت کی بات کروں تو مجھے اس بات پر نظر آ رہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں وہ فیلحال جو ہے وہ معاملہ پینڈنگ کی طرف جائے گا اس کے اوپر کوئی خاطر ہا طریقہ صاحب کو مجھے ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا تو دیکھتے اس پر کیا مزید اپریٹ آتی ہے مگر اگر اسی کے بارے سے دیکھو تو عمران عمد خان نیسر کی جو ناہلی کی ترحاص ہے اس کو مقرر کرتی ہے گیا سپریم کورٹ کے اندر دیکھتے ہیں اس کی کب ایک طریقہ سامنے آتی ہے مگر اس کو جل سے جل سے سپریم کورٹ میں سننے کے لئے ترحاص دی دی گیا سپریم کورٹ آج نہیں تو کل تک اس کی سماعت کے لئے مقرر کر سکتی ہے ابھی تک اولادتا ہے نیکس اولادتا کے لئے ہوسٹ کو جیدی اللہ کا حمینہ سلام علیکم